ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کی خبروں میں ہولی اور انٹرنیشنل ویمن ڈے دونوں کا چرچہ ہوگا ان دونوں کو جمعہ کشمیر میں بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے جمعہ کشمیر کی ایک انجیو وائٹ کلوپ نے ویمن ڈے کے حوالے سے ایک اہم تقریب کا احتمال کیا جس کا مقصد نئی نسل کو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اگاہی دینا تھا اس ایونٹ میں ججوں وقلہ اساتذہ طلبہ طالبات اور سیول سسائیٹی کے راکھائیں نے شرکت کی آج کا جو ہمارے پروگرام میں اس میں ہمارے میل سپیکرز ہیں جو آروتوں کے بارے میں بتائیں گے جنڈر ایکوٹی کے بارے میں بتائیں گے اور وومنز ڈے کیوں منایا جاتا ہے وہ بتائیں گے اس کے علاوہ ایک آہ وکرزتھون ہے جس میں ہمارے میل sets they will walk for female I am a leader, I am a womaniiiiii ہمارے جتنے بھی ah... mرے یہاں پر they will walk, launching for a woman, walking for a mother, walking for a sister ایسے کر کے then there will be a street play جو بہمینا چوک میں ہوگا جس میں ہم نکر ناتک میں یہ دکھائیں گے کہ آورتوں کا دن کیوں منانا چاہیے اور اور اوڑت کتنی Sang موسیقی 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 سی آر پی ایف کے جوانوں نے اپنے گھروں سے دور پروامہ کے مقام پر ہولی کا جشن منایا انہوں نے خوشی کے اس موقع پر ہولی کے رنگوں سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ گانے گائے اور دانس بھی کیے موسیقی 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 جو یہاں پہ سیلف ڈیفنس کی ہمیں یہ ٹریننگ مل رہی ہے یہ بہت زیادہ بینیشفٹ ہے گرل کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب گرلز اس میں پارٹسپیٹ کریں وہ سیکھ جائیں گے کہ سیلف ڈیفنس ہے کیا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص کر گرلز کے لیے تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ سارے اس میں انوال ہو جائے یہ ٹریننگ کریں کہ اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں سریننگر کی مشہور لال چوک مارکیٹ کے گھنٹہ گھر کی نئے سیرے سے تعمیر کا کام زوروں سے جاری ہے یہ کام جو مو کشمیر کی سرکار کے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا حصہ ہے گھنٹہ گھر کو نئی ٹکنالوجی سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ اب اس پر ڈیجیٹل طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت اور دیگر معلومات کو بھی ڈسپلے کیا جا سکے مقامی لوگ گھنٹہ گھر کی نئی تعمیر کو بہت سر آ رہے ہیں اس سے مارکیٹ اور چوک کی کبصورتی میں نمائی اضافہ توقع کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی اگر آپ دیکھیں گے جو گھنٹہ گھر ہے یہ کمیر ایک ایک جو گھنٹہ گھر ہے اس کا ایک زبادہ سرینہ گھر ہے جو گھنٹہ گھر ہے اس کے لیے ہی ایک 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 سٹرکچر ہے لیکن اس میں جو سرینہ گھر شہر کا گھنٹہ گھر جیسے ہونا چاہیے ویسے شاید یہ نہیں ہے بوث ان ڈرمز آف ہائٹس کی کلوکس نہیں ہیں مدل بو اگر آپ نورملی گنڈا گر میں کلوکس بڑی اچھی ہوتی ہیں جو آپ کو ریل ٹائم بیسس پہ کافی پیرامیٹرز دے دی پارٹ فم ٹائم تو اور اس کا جو فساد ہے یہ کافی پرانا ہے تو اس لئے ہم اس کو کمپلیٹی ریڈو کر رہے ہیں تاکہ یہ جو یہ گنڈا گر ہے اب یہاں ایک سینٹرل جو ہم نے سینٹرل سکیر بنا رہے ہیں جو اس کا کام آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کو اچھی در سے کمپلیٹ کر لیں بہت اچھی چیز ہے کہ یہ انویٹ ہوا ہے اسے ہمارا جو کشمیر کا ٹوریزم ہے وہ انڈسٹری بڑھ جائے گی بہت ہی اچھا ہے بہت اچھا سٹیپ ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں گورمنٹ یہاں کے اچھا سر جو یہ لالچو کہہ رہی ہے یہ ایک بزنی زون مانا جاتا ہے اور یہ جو سٹپ لیا ہے گورمنٹ نے کیا پرانو ویٹ کرنے کو گنٹا گھر سے لے کے پولو ویو تک یہ اٹریکٹو زون بنے گا تاکہ بہت سارے ٹوریسز آئے وہ دیکھے گئے جو جب یہ اٹریکٹو زون بنتا ہے ہر کسی کے دماغ میں باتا ہے جائے دیکھے کہ کیا نیا بنا ہے کیا چینج سائی ہے گنٹا گھر میں اور جو ایک پلان جو میپ اس کا دکھایا گیا ہے بہت ہی بہترین سٹپ ہے گورمنٹ کا اس سے کیا ہوگا کہ بزنس ہب کو بھی ایک گروہ ملے گا جو مو کشمیر اپنی سیاہات اور ہارٹی کلچر کے حوالے سے جانا جاتا ہے اس زمین میں یونین ایگری کلچر اور فارمرز ویل فیر منسٹری نے کلسٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام کے تحت شوپیان ڈسٹرک میں ایپل کلسٹر کی ڈیویلپمنٹ کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس سیکٹر میں 135 کروڑ کی انویسمنٹ کی جا رہی ہے اس پروگرام کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ دیکھئے مہم پہ جو ہماری زمین ہے اس وقت یہ تقریباً بائیس ہزار ہیکٹیرز ہیں جو ایپل کے انٹر ہے تو اسی پہ ہم نے کلسٹر ایپل کلسٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام شروع کرنا ہے جس کے دو چار فیزز ہیں ایک ہے اس میں پری پروڈکشن جس میں ہم یہاں پہ مضبوط کریں گے جو پرانڈ میٹیویل سپلائی ہے نرسریز بنائیں گے اور پھر پروڈکشن فیز میں ہم آرچرڈز لگائیں گے یہاں پہ میکنائز کریں گے جو ہمارے آرچرڈز ہیں ان کو میکنائز کریں گے مشینری ملے گی لوگوں کو کسٹم آئرنگ سنٹرز یہاں پہ ہوں گے یہاں پہ یہ ہوں گے یہ کالٹی کنٹرول لیب لگے گی یہاں پہ تو اس کے بعد جو اور ایک فیض ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کا انفرسٹرکچر ابھی بہت کم ہے یہاں پہ وہ پوسٹ ہارویسٹ کیونکہ یہاں پہ وائیسے بھی فروٹ پروڈکشن بہت زیادہ ہے شوپیا میں اور یہ فیمز بھی ہے یہاں کا فروٹ تو یہاں پہ ہمیں پوسٹ ہارویسٹ جو ہے وہ انفرسٹرکچر ابھی اس کی کمی ہے ہمارے پر دیفشنسی ہے ابھی تو وہ یہاں پہ کریٹ ہوگا جس میں ہمارے سی اے سٹورز ہوں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ سی اے سٹورز یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ گریڈنگ پیکنگ جو کہ ہمیں مارکٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ جو ہمارا فروٹ ہے اس میں جو ریٹرنلز ہیں زیادہ اچھے نہیں آتے ہیں ہمارے گروورز کو کیونکہ وجہ یہ ہے ایک تو جب ہم ہارویسٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو ایک دم ہم اس کو لے جاتے ہیں مارکٹ میں تو مارکٹ گلٹ ہو جاتا ہے تو اسی لئے یہاں پہ سی اے سٹورز بنیں گے ہمارے تو اور اس کی پرابرلی گریڈنگ ہو جائے گی جو ہمارا گریڈ ہے اے گریڈ بھی گریڈ تو وہی مارکٹ میں جائے گا اسی حساب سے ان کو بینیفٹ بھی ملے گا اور اسی وقت جائے گا جب ہمارا مارکٹ ٹھیک ہو گا جب ہمارے گروورز کو لگے گا کہ ہمارے ریٹرنلز ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارا فروٹ یہاں سے مارکٹ میں جائے گا یہ خوشائند کی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگر باہر کے یہاں ایکسپورٹر آئیں گے فارن کنٹر کے یہاں تو یہ بڑی خوشائند کی بات ہے اگر مارکٹ کی بات کی جائے تو اس میں مارکٹ میں بھی اچھال آ جائے گا کیونکہ باہر کے لوگ آئے جائیں گے فارن کنٹر سے تو وہاں کے وائیورز یہاں سے مال لیں گے تو خود بخود مارکٹ بڑھ جائے گا آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بلٹن